لیاکتالی چٹہ صاحب راولپنڈی کمیشنر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پہ بڑے سنگین الزامات لگائے الیکشن کمیشن پہ سپریم کورٹ پہ چیف جسٹس پہ رہا تھا سوری مات سپریم کورٹ چیف جسٹس پہ کازی فائز صاحب پہ کہ یہ جو الیکشنز ہیں اور جو خاص طور پر سیٹیں ان کے اندر جو ایریاز آرہی تھے راولپنڈی کے اس میں ستر ستر ہزار ووٹ جو ہیں انہوں نے الٹائے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں تو آج صبح خودخوشی اٹیمٹ کرنے لگا تھا اور لیکن میں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتا دوں کہ میرا ضمیر اب نہیں مانتا میرے ساتھ سخت رین قانون کا اربعی ہونی چاہیے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے قصوروار الیکشن کمیشن کو ٹرائیں جیسے میں نے کہا کازی فائز صاحب کا نام انہوں نے لیا اور جاتے جاتے پھر ان کی میڈیا سے بات کرتے ہیں یہ دھراتے رہے یہ ساری باتیں اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے کچھ دیر تک ہونے والی ہے اور ویسے ان کی جو راولپنڈی کے اندر جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی ہیں یہ مطلب اس طرح مانے جاتے ہیں کہ بڑے ہارڈ ورکنگ کمیشنر ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے چیزیں کافی کام کی ہے وہاں پہ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کے بعد سے جب انہوں نے بیان دیا تو ظاہر ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کی اوپر اپنا اپنا ردعمل پیش کیا جس کے اندر پی ٹی آئی نے تو اپنیس ٹی کہا کہ دیکھا نا جی کہا تھا ہم نے کہ ایسے ہی ہے تو آپ تو دیکھیں کو بات رہنے گئی تو اس کی اوپر جوڈیشل کمیشن بھی بنائی جائے فلانی کمیشن بنائی جائے بقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے ای سی پی کے خلاف فلان رہنا ای سی پی نے اپنا موقع پیش کرتے کہا کہ ایسی کو بات نہیں ہے انہوں نے تو تبدیل ہی کی اور مریم بورنزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ایک اس کے انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے ان کی تفتیش جو ہے اگر کرنی ہے تو پہلے چیک کریں کہ یہ الیکشن سے آٹھ دن پہلے کہ ان کے ساتھ ان کے فون چیک کریں اور یہ کس سے بات بات چیت کرتے ہو تو کافی زیادہ گند پڑا اس چیز کی وجہ سے لیکن میں پھر وہی بات دراؤں گا جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ یہ سراؤنڈڈ ہیں الیکشنز اس قسم کے الزامات سے اور یہ اگر ایک شخص نے کی ہے تو میرے خیال میں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں اب اس ڈیبیٹ میں جانا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے اب کیوں انہوں نے کیا یہ تو نہیں کو پتا ہوگا لیکن آنے والے دنوں پر چل جائے گا بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اتنی پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے یوں کیا تو وہ ساتھ ہی ہے بھی بتا دیتے کہ کس کے کہنے پہ کیا ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے نہیں کیا تو کیا پہلے دھاندلی انہوں نے اپنا دل کر رہا تھا کرنے کے لیے اور اس لیے کر دی تھی اور اب ان کا اپنا دل نہیں کر رہا تو وہ اس کو منع کر رہے ہیں سو یہ جب تک جواب یہ نہیں دیا جائے گا نا کہ کس کے کہنے پہ دی تب تک الزامات جو ہیں مطلب ان کی کوئی وقت نہیں ہے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز ظاہر ہے وہ تمام پارٹیز کا تو بڑا سادہ سا بیان ہوگا کہ جی اچھا یہ ہوئے تو ٹھیک ہے پھر آپ جو اس کے ثبوت ہیں وہ جمع کر دیں ٹرائبیونل میں تو پھر جو بھی فیصلہ آئے گا پھر دیکھ لیں گے اچھا تیسری چیز جو ہے نا وہ پارٹیوں نے جو میں نے دیکھا کہ وہ ان کا لائن آف ڈیفنس کیا تھا کہ جی ایک شخص اس قسم کی باتیں کر رہے ہے خودکشی کی باتیں کر رہے تو وہ اپنی جو ہے نا اس کی منٹل ہیلپ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ پہلے تو منٹل ہیلپ اس کی دیکھیں ٹھیک ہے کہ نہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے الزامات کو کنسیڈر کریں گے اس کے بعد اس کے بعد یہ نونلی کا موقع ہے بلکل اچھا بنیادی بات پھر وہی ہے کہ میرے خیال میں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی بات یہ ہے کہ ان کی منٹل ہیلپ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ایونچولی تو ان کو کوئی نہ کوئی ثبوت ہی دینا پڑے گا نا مطلب وہ تو میں کنونسٹ ہوں آپ نے میرے دس لاکر پہ دینے ہیں لیکن میرے کس ہونے سے تو آپ نہیں دیں گے وہ مطلب کہیں نہ کہیں مجھے کچھ نہ کچھ اوپر دکھانا پڑے گا سو جب تک وہ نہیں ہے تو اس پہ میرے خیال میں منٹل ہیلپ کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا چوتھی اور آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں فائز عیصہ صاحب ان کا بھی بیان آگیا ہے اور انہوں نے ظاہرہ وہی بات کی ہے کہ جی بڑی بلکلی لیکن ثبوت دے دیں کوئی سینس نہیں بنتی میرے میں جو الزام لگیا اس کا لیکن میری ذاتی رائے میں ادنا ایک شخص ایک شہری پاکستان ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نو یا دس تاریخ کو شاید جب عدالت لگی چھٹیوں کے بعد تو فائز عیصہ صاحب کا وہ تھا کہ جی اچھا ہو گئے الیکشن ٹھیک ہو گئے کون بن رہے پرائم منسٹر یعنی کہ وہ بلکل ٹی وی سے دور تھے جو کہ ایک چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ ٹی وی نہ دیکھے ٹھیک ہے اور انہوں نے وہ سوال کیے اس پہ ٹویٹر پہ میمز بھی بنی لیکن بہرحال اگین ہم کسی کی نیت پہ شک کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں ایک چیف جسٹس اگر اس طرح سے ایکٹ کر رہے کہ جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تو ہم نیکنیتی میں ہی لیں گے کہ وہ ایسے ہی ہو ہوگا آج یہ الزام لگا اور ان کو آج ہی اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کیمرہ بھی مل گیا ریپورٹر بھی مل گیا انہوں نے اس کا جسٹیفیکیشن دے بھی دی بیسیکلی ریپلائے دے دیا کہ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اور وہ اگین وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے ہم پہ شک نہیں کہا رہے ہیں لیکن یہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کل کچھ یہ تو میں بھی آج کوئی بھی الزام لگا دوں جس دن کوئی ثبوت لے کے آئے گا اس دن پھر آپ دیں جواب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے